چھت میں الیکٹریکل پائپنگ کیسے کی جاتی ہے؟ اس ویڈیو کے مادن سے آپ دیکھتا ہوں گے السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ایک ویڈیو اور آپ کے لئے لے کر میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آج کے ویڈیو میں آپ اگر پھر دیکھ پائیں گے کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو چھت میں الیکٹریکل پائپ کیسے ڈالی جاتی ہے؟ کیسے میزرمنٹ ہوتا ہے؟ اور کہاں کہاں ہمیں فین باکس اور کنسلٹ بغیرہ رکھنے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا تو آپ کو اس سے کافی جانکاری ملنے والی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز تھوڑا سا بھی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ملتے ہیں یہی وہ گھر بن رہا ہے جہاں پر ابھی مجھے الیکٹریکل پائپ جو ہے چھت میں انسٹال کرنی ہے دو مرلے کا گھر ہے چھوٹا سا تو آج ہم اسی کی پائپنگ کریں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے ابھی میں پہنچ چکا ہوں چھت پر اور یہاں سب سمان ہم نے نکال لیا ہے اب سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے اور اس مارکنگ کے حساب سے ہمیں جو ہے کنسلٹ اور فین باکس وہاں رکھ دینے ہیں جہاں جہاں اس کا سائز نکل کے آئے گا جو روم ہوگا اس کو سینٹر نکال لیں گے فین باکس کے لیے اور فین باکس کے چارہ اور ایک ایک کنسلٹ ہم لگانے والے ہیں اور کس کس طرف ہمیں جو ہے ڈاؤن گرانا ہے اور کتنے ساکیٹ ہمیں اس چھت میں بنانے ہیں تو وہ سب ہم ابھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ دیکھتے رہیے سامنے کنسلٹ رکھی ہوئی ہے اور وہ فین باکس سے پڑے ہوئے ہیں سارے اور یہ سارا ایریا ہے جہاں پہ ہمیں الگ الگ سرکٹ بنا کر یہاں پہ بزلی کی پائپ ڈالنی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سینٹری کا کام بھی چل رہا ہے ایک پلمبر بھائی وہ اپنی پائپ فٹنگ کر رہے ہیں اور جو سٹیل سریعہ باندنے والے وینڈنگ کا کام بھی جو باقی ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور اسی ویچ ہم بھی اپنا کام اب سٹارٹ کر رہے ہیں پائپ ہمارے پاس یہاں موجود ہے ویورز اب میں کام سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی کوسچن ہو تو آپ پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا تو یدی کوئی چیز آپ سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو الگ سے ڈیٹیل بتا سکتا ہوں تو انشاءاللہ آپ مجھے کومنٹ کریں اور میں آپ کو اس کے بارے میں اور ادھک جانکاری بھی دوں گا ابھی میں جہاں جہاں میرے کو بینڈ دیوار میں گرانا ہے سرکیٹ ڈاؤن کرنا ہے وہاں وہاں چھینی کی مدد سے جو ہے وال کی کٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو جب بینڈ کی جگہ ہم وہاں بنا لگیں کٹنگ کر کے تب وہاں بینڈ رکھے ہم پائپنگ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ جرور اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو پلیز مجھے کومنٹ کیجئے گا یہ دیکھئے یہ ہے کنسل کنسل کو ہم نے اس طریقے سے پیک کر رہا ہے اخوار سے بھر دینا ہے اچھے سے اور بعد بھی یہ سکرو لگا دینا ہے اسی طرح ہمیں فین باکس کو بھی پیچھے سے سکرو کھول کے اس کے اندر اچھے سے اخوار بھر دینا ہے تاکہ اس کے اندر کونکریٹ وغیرہ نہ جائے یہ دیکھئے وال کی کٹنگ کر کے یہاں پہ بینڈ گرائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے چھینی ہتھوڑے کی مدد سے ہم نے باقی دیوالوں میں بھی کٹنگ کر کے بینڈ لگا دیئے ہیں چاروں سائٹ ہم نے ایک ایک بینڈ گرائے ہے یہ روم ہے اور جہاں جہاں ہم نے بینڈ گرائے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے بان دیا ہے پائپ ہو یا بینڈ ہو اس کو اچھے سے وائنڈنگ وائر سے باننا بہت ضروری ہے ورنہ جب کونکریٹ کا مسالہ ڈلتا ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کئی پائپ اپنی جگہ سے ہڑ جاتے ہیں تو دکت آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی جو ہے ساری پائپوں کو بان دیا ہے اور ہماری چھت کا جو ہے کام اب بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی جگہ ہم نے اچھے سے پائپ کو بان دیا ہے اور باکس کو پیپر سے بھر دیا ہے اب یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے سارے سرکٹ ایک جگہ پر گرا دیے گئے ہیں رہے ہیں کمپلیٹ ہے تھے کے چند بھی اکی اکی بھائی بسند دھالے ڈال لو اور شروع کر اپنا کام یہ چند بھی در باہر تھوڑ لیا حسین